بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم ملکر انتہائی مستند کتاب مذہب اہل بیعت علیہ السلام پڑھنا ہے جس کے پیج نمبر 257 پہ ہم آج ریڈنگ سٹارٹ لیں گے پچھلی آوڈیو میں ہم نے جواب مکتوب نمبر 19 پڑھ لیا تھا اور اب ہم آج پیج 257 پر مکتوب نمبر 20 20 پڑھیں گے اور آئیے ہم ملکر پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ واقعی آپ بڑی قوت استدلال کے مالک ہیں کوئی نبرد آزمہ آپ کے مقابلے میں میدان بحث میں جم نہیں سکتا مجھے یقین ہے کہ یہ تمام احادیث اسی مطلب پر دلالت کرتی ہیں جو آپ نے بیان کیا اگر صحابہ اب یہ یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ کے مسلک یعنی اگر صحابہ کے مسلک کو صحیح سمجھنے کی میں اجبوری نہ ہوتی تو میں آپ کے فیصلے پر سر تسلیم ہم کر دیتا لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم صحابہ کے مسلک سے انحراف نہیں کر سکتے اور نہ ان کے سمجھے ہوئے معنی اور مطلب کے علاوہ کوئی دوسرا معنی سمجھ سکتے ہیں لہٰذا خواہ مخواہ حدیث کو اس کے ظاہری معنی سے پھیرنا ہی پڑے گا ظاہری معنی چھوڑ کر کوئی معنی مراد لینا ہی ہوگا تاکہ صلف صالحین کا دامن ہاتھ سے جانے نہ پائے اور ان کے جادے سے اپنے قدم نہ ہٹیں آپ نے سابق مکتوب میں جس آیت محکمہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ ہمارے کہ یہ بھی ہمارے قول کے موید ہے قول کی موید ہے میم واؤ اور یہ یہ پہ تجدید ہے اور پھر دال تو آپ نے اس کی تصریح نہیں فرمائی براہ کرم لکھیے کہ وہ کونسی آیت ہے تو یہاں پر مکتوب نمبر بیس ختم ہو گیا ہے سامین کیونکہ اس کے آگے سین لکھا ہے آئیے اب پیش ٹو فٹی ایٹ پر ہم ہیں جہاں پر لکھا ہے جواب مکتوب اب اس میں لکھا ہے کہ وہ آیے محکمہ کلام مجید کی سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ میں پڑھ کے سناتی ہوں لکھا ہے بے شک تمہارا ولی خدا ہے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور آنحالہ کے وہ رکو میں ہوتے ہیں اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنا ولی سمجھے گا تو یہ سمجھ رکھو کہ خدا کی جمعیت ہی غالب رہنے والی ہے اب یہاں پہ انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا جو ترجمہ میں نے پڑھا آیت کا اب آگے لکھا ہے کہ اس آیت کے امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے کے متعلق آئمہ تاہرین علیہ السلام سے متواطر صحیح احادیث موجود ہیں آئمہ تاہرین علیہ السلام سے قطع نظر دیگر طریقوں سے جتنی روایتیں اس آیت کے سلسلے میں پائی جاتی ہیں اور جو شان نزول آیت کے متعلق نص سریح ہیں ان میں ایک ابن اسلام ہی کی حدیث کو لے لیجیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً مروی ہے ملاحظہ ہو صحیح نسائی یا کتاب الجمع بین السحہ ستہ بسلسلہ تفسیر سورہ مائدہ اسی جیسی ایک حدیث ابن عباس سے مروی ہے اور ایک حدیث امیر المومنین سے ابن عباس کی حدیث امام واہدی کی کتاب اسباب النزول میں بسلسلہ تفسیر آیت انمہ موجود ہے جسے کتاب متفق میں علامہ خطیب نے بھی درج کیا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بسند ابن مردویہ اور مسند ابو الشیخ میں موجود ہے کنزو الامال جد نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو پانچ پر بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں علاوہ اس کے اس آیت کا امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہونا ایسا مسلم ہے جس سے انکار ہی نہیں کیا جا سکتا ہے تمام مفسرین اجماع کیے بیٹھے ہیں اور مفسرین کے اس اجماع کو سیکڑوں علماء العلام اہل سنت نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے منجملہ ان کے علامہ قوشہ جی نے بھی شرع تجرید کے مبحث امامت میں اس اجماع کا ذکر کیا ہے غیت المرام باب نمبر اٹھارہ میں ٹوئنٹی فور حدیثیں بطریق جمہور مذکور ہیں جو شان نزول کے مطالق ہماری موید ہیں ایک تو اختصار ملہوز ہے ایک تو اختصار ملہوز ہے دوسرے یہ مسئلہ آفتاب سے بھی زیادہ واضح ہے ورنہ ہم وہ تمام صحیح آحادی سے کھٹا کر دیتے جو اس آیت کے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے کے مطالق مروی ہیں لیکن یہ تو وہ ناقابل انکار حقیقت ہے جس میں کسی شک و شبے کی کنجائش ہی نہیں پھر بھی ہم اس مکتوب کو جمہور کی حدیث سے خالی نہیں رکھنا چاہتے صرف ایک امام ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم نشاپوری سالبی کی تفسیر کا حوالہ دے دیتے ہیں امام مذکور اپنی تفسیر میں اس آیت پر پہنچ کر بسلسلہ اسنات جناب ابو زر کی ایک حدیث درج فرماتے ہیں جناب ابو زر فرماتے ہیں کہ اب یہ انویٹڈ کومہ میں ہے میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ کو کہتے سنا کہ اگر میں غلط کہتا ہوں تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور یہ بریکٹ میں لکھا ہے اندری اس کے بیچ میں کہ ورنہ میری دونوں آنکھیں کور ہو جائیں اور یہ بریکٹ کلوز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ علیہ وآلہ وسلم نیکوکاروں کے قائد کافروں کے قاتل ہیں جو علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے گا وہ نسرت یافتہ ہوگا اور جو علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ دے گا اس کی مدد نہ کی جائے گی میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اس کے ایک سائل نے مسجد میں آ کر سوال کیا کسی نے کچھ دیا حضرت علیہ وآلہ وسلم حالت رکوع میں تھے آپ نے نہیں ایک منٹ میں تھوڑا سا پہلے سے دوبارہ پڑھتی ہوں میں نے تھوڑا سی غلطی کیا اچھا یہاں پہ یہ ہے کہ میں نے ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ایک سائل نے مسجد میں آ کر سوال کیا لیکن کسی نے کچھ نہ دیا حضرت علیہ علیہ السلام حالت رکوع میں تھے آپ نے اپنی انگلی کی طرف اشارہ کیا جس میں انگوٹھی پہنے ہوئے تھے سائل بڑھا اور اس نے انگوٹھی اتار لی اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگی عرض کیا میرے معبود میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا اب یہ ریکٹ میں بات ہے کہا تھا کہ اے میرے معبود میرے سینے کو کشادہ فرما میرے معاملے کو سہل بنا میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے اہل سے میرے بھائی حارون کو میرا وزیر بنا ان کے ذریعے میری کمر مضبوط کر اسے میرا شریک ایک کار قرار دے تاکہ ہم دونوں زیادہ تیری تذبیح کریں اور بہت زیادہ ذکر کریں تو ہماری حالت کو بخوبی دیکھنے والا ہے تو خدا وندہ تو نے ان پر وہی نازل فرمائی کہ تمہاری تمنایں پوری کی گئیں اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا اے میرے معبود میں تیرا ہی بندہ نبی میں تیرا ہی نبی ہوں میں میرے سینے کو بھی کشادہ فرما میرے معاملے کو سہل کر اور میرے اہل سے علی علیہ السلام کو میرا وزیر بنا اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر جناب عبو ذر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام پورا بھی نہ ہونے پایا تھا کہ جبرائیل امین اس آیت اننا ماں کو لے کر نازل ہوئے اب یہاں پہ بریکٹ انورٹڈ کومہ ہے کہ جزئین کہ تمہارا حاکم مختار خدا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالتِ رکو میں زکاة دیتے ہیں جو شخص خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان لانے والوں سے وبستہ ہوگا تو کوئی شبہ نہیں کہ خدا کی جمعیت ہی غلبہ پانے والی ہے اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا آگے لکھا ہے کہ آپ نے مغفی نہیں آپ سے مغفی نہیں کہ اس جگہ ولی سے مراد ولی بالتصرف ہی ہے جیسے ہم لوگوں کے اس قول میں کہ فلاں ولی القاصر ہے ولی سے مقصود اولا بالتصرف تصرف ہے اہل فقہ نے تصریح کر دی ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی کے معاملات میں متصرف ہو وہ مقتار ہو وہ اس کا ولی ہے لہٰذا اس آیت کے معنی یہ ہے کہ جو تمہارے امور کے مالک کو مقتار ہیں اور تم سے زیادہ تمہارے امور میں تصرف کا نصرف نون بتا نہیں نون زعاد ریفے نظرف کا حق رکھتے ہیں وہ خداوند عالم ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات بس ایک ایسی ذات ہے جس میں آیت کے مذکورہ بالا صفات مجتمع تھے ایمان نماز کو قیم کرنا اور بحالت رکو زکاة دینا اور آپ ہی کے متعلقی آیت نازل ہوئی خداوند عالم نے اس آیت میں اپنے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رسول کے لیے اپنے ولی کے لیے ایک ہی ساتھ ولایت ثابت کی ہے ایک ہی دلیل میں جس طرح خود ولی ہے اسی طرح بغیر کسی فرق کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے ولی کو بھی لوگوں کا ولی فرمایا یہ ظاہر ہے کہ خداوند عالم کی ولایت عام ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولی کی ولایت جیسی عام ہونا چاہیے وہ جن معنوں میں ولی ہے اور جس حیثیت کی ولایت سے حاصل ہے ٹھیک انہی معنوں میں اور اسی حیثیت سے امیر المومنین علیہ السلام کو بھی ولایت حاصل ہونی چاہیے اور یہاں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ولی سے نصیر یا محب نصیر نصیر یا محب وغیرہ مراد لیا جائے ورنہ حصر یعنی ہے سوادرے کی کوئی وجہ باقی نہ رہے گی جب ولی کے معنے مددگار یا دوست ہی کے لیے جائیں تو پھر اس کا انحصار صرف تین فردوں میں کیوں کہ کیوں کر سہی ہوگا کیا بس خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علیہ کی ہی مومنین کے دوست ہیں اور مددگار ہیں دوسرا کوئی نہیں سوال یا نشان حالانکہ خود خدا بند عالم نے فرمایا ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے اولیاء ہیں دوست ہیں مددگار ہیں میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بدی ہی چیزیں ہیں انہی میں سے یہ بھی ہے یعنی آئیہ مبارک میں ولی سے مراد اولا بتصرف ہونا نہ کہ محب دوست نصیر وغیرہ اور یہاں پہ لکھا ہے شین اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جواب مکتوب ختم ہو گیا اور آئیے پیش 263 کے اوپر مکتوب نمبر 21 کو پڑھتے ہیں جو کہ بہت ہی چھوٹا سا ہے لکھا ہے کہ آپ کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ لفظ اللہ زین آمنو جمع ہے اور امیر المومنین علیہ السلام شخص واحد ہے لہذا جمع کا اطلاق مفرد پر کیوں کر سہی ہے اور یہ سوال یہ نشان ہے اور اس کے بعد پھر پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ختم ہو گیا مکتوب یہاں پہ سین لکھا ہے اب پڑھتے ہیں جواب مکتوب اہل عرب عموماً جمع بول کر مفرد مراد لیا کرتے ہیں اس سے ایک خاص نکتہ ملہوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں اس کے ثبوت میں سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھئے اچھا یہ آیت لکھئے جس کا ترجمہ ہے وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف ایک آ کر لیا ہے تم ڈرو ان سے مگر ان کے ایمان میں اور اضافہ ہی ہوا ہے انہوں نے کہا کہ خدا ہمارے لئے کافی ہے اور وہی بہترین وکیل ہے انورٹڈ کومن کلوز یہاں پہ درجمہ ختم ہو گیا اگل لکھا ہے آیت میں ہے کہ لوگوں نے کہا ناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے حالانکہ تمام مفسرین و محدثین و اہل اخبار کا اجماع ہے کہ کہنے والا فقط ایک تھا نائیم بن مسود اشجائی خدا بند عالم نے صرف ایک نائیم بن مسود پر جو مفرود جو مفرد مفرد ہے لفظ ناس کا اطلاق کیا ہے جو جماعت کے لئے بولا جاتا ہے ایسا کیوں کیا گیا ان لوگوں کی عظمت و جلالت ظاہر کرنے کے لئے جنہوں نے نائیم بن مسود کی باتوں پر توجہ نہ کی اور اس کے ڈرانے سے ڈرے نہیں واقعہ یہ تھا کہ ابو صفیان نے نائیم بن مسود کو دس اونٹ اس شرط پر دیئے کہ مسلمانوں کو خوف زدہ کرے اور مشرقین سے خوف دلائے اور اس نے ایسا ہی کیا تو نائیم نے اس دن جو باتیں کی کہی تھی انہی میں سے یہ جملہ بھی تھا لوگوں نے تمہارے خلاف ایکہ کر لیا ہے تم ڈرو ان سے اس کے ڈرانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر مسلمان جنگ میں جانے سے گھبرا گئے لیکن پیغمبر ستہ سواروں کو لے کر نکل کھڑے ہوئے اور صحیح سالم باپس آئے اس موقع پر یہ آیت ان ستر مسلمانوں کی مدہہ میں نازل ہوئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گئے اور ڈرانے والے کے کہنے سے ڈرے نہیں خدا بند عالم نے یہاں مفرد یعنی نائیم بن مسود پر ناس کا جو لفظ بولا عجیب پاکیزہ نکتہ ہے اس میں کیونکہ ان ستر کی تعریف جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گئے ہیں گئے یہ کہہ کر کرنا کہ وہ لوگوں کے کہنے اور ڈرانے سے نہیں ڈرے کہیں بلیغ تر ہے یہ نسبت اس کے کہ اگر یہ کہا جاتا کہ وہ ایک شخص کے ڈرانے سے نہیں ڈرے ان بریکٹ کیونکہ ایک شخص کا خوف دلانا اتنا خوف کا باعث نہیں ہوتا جتنا ایک جماعت کررانا خوف کا باعث ہوتا ہے اس جیسی بہت سے مثالیں آپ کو کلام مجید احادی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلام عرب میں ملیں گی کلام مجید ہی میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے خدا کے اس نعمت اور احسان کو یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف برائی کا ہاتھ بڑھائے تو خدا بند عالم نے اس کے ہاتھ کو تم سے روک دیا اس آیت میں قوم کا لفظ وارد ہوا ہے قوم نے برائی کا ہاتھ بڑھایا حالانکہ ہاتھ بڑھانے والا صرف ایک شخص تھا قبیلہ محارب سے جس کا نام غورس غین واؤ ریسے تھا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بنی نظیر نون زواد زواد بنی نظیر کا ایک شخص عمرو بن جہاش تھا جیم ہے علیف شین جس نے کسی قضیہ میں جس کا مفسرین محدثین و آہل اخبار نے بھی ذکر کیا ہے تلوار کھینچ لی تھی اور چاہتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالے مگر خدا نے آپ کی حفاظت کی ابن حشام نے اپنی صیرت کی جلد نمبر تین میں اسے غزوہ غزوہ ذات الرقا کے موقع پر لکھا ہے تو خدا بند عالم نے اس ایک اکیلے شخص کے لیے جو مفرد ہے لفظ قوم استعمال کیا جو جماعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس سے مقصود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی میں جو نعمت الہی تھی اس کی عظمت جلالت جتانہ تھا اس طرح یہ آیام و باہلہ میں خدا بند عالم نے لفظ ابنا الف بن الف اور حمزہ اور نساء یعنی نون سے الف اور حمزہ اور انفس کے الفاظ جو حقیقتاً عموم کے لیے ہیں حسنین و فاطمہ اور حضرت علی علیہ السلام کے لیے خاص کر استعمال کیے ہیں تمام مسلمانوں کا اجمع ہے کہ یہ الفاظ صرف انہی حضرات کے لیے استعمال ہوئے ہیں اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کی عظمت شان اور جلالت قدر کا اظہار مقصود تھا اور بھی بہت سے نظائر ہیں بے شمار اور بے حساب یہ چند مثالیں بطور دلیل نقل کر دی گئی ہیں کہ جماع کا لفظ مفرد پر بھی بول سکتے ہیں جب کہ کوئی خاص غرض کوئی مخصوص نکتہ پیش نظر ہو اچھا اب ہیڈنگ ہے علامہ زم خشری کا نکتہ زی مین خیش شین رے چھوٹی یہ بھی پڑھتے ہیں علامہ تبری تفسیر مجمع البیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے جماع کا لفظ استعمال کرنے میں قدرت کو نکتے لغت بطور تعظیم جمع بول کر واحد مراد لیا کرتے ہیں اور یہ ان کی بہت مشہور عادت ہے اس پر کسی دلیل کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں ایک دوسرا نکتہ ذکر کیا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ اگر تم یہ کہو کہ اس آیت حضرت گو یہ آیت شخص واحد ہی کے متعلق ہے مگر لفظ جمع اس لیے لیا گیا ہے تاکہ دوسروں کو بھی ان کے جیسے کرنے کی رغبت پیدا ہو اور وہ بھی ایسی جزا پائیں جیسی علی کو ملی ایک تو وجہ یہ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ خدا مند عالم متنبہ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو مومنین کی خصلت ایسی ہونی چاہیے نیکی احسان کرنے اور نادار صاحبان احتیاج کی تلاش و جستجو میں اس درجے عرض و مند ہونا چاہیے کہ اگر وہ نماز کی حالت میں بھی ہوں تو اسے نماز سے فراغت پر نہ اٹھا سکیں بلکہ نماز ہی کی حالت میں بجا لائیں یہاں پہ انورٹیڈ کومہ کلوز ہو گیا اگلی ہیڈنگ ہے ایک اور لطیف نکتہ اس میں لکھا ہے میرے ذہن میں ایک بہت ہی لطیف و باریک نکتہ آیا اور وہ یہ ہے کہ خدا بند عالم نے مفرد لفظ چھوڑ کر جمع کا لفظ جو استعمال فرمایا تو اکثر لوگوں پر اس کا بڑا فضل و کرم ہوا بڑی عنایت ہوئی خدا بند عالم کی کیونکہ دشمنان علی علی اور آدھائے بنی حاشم اور تمام منافقین اور حسد و کینہ رکھنے والے اس آیت کو بسیغ مفرد سننا برداشت کیسے کرتے وہ تو اس تمام میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے کہ ممکن ہے کہ کسی دن نصیبہ یاوری کرے اور رسول صلی اللہ علیہ 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 جب ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ خدا بند عالم نے حکومت بس تین ہی ذاتوں پر منحصر کر دی ہے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ 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 حکم تو وہ مایوس ہو کر نہ معلوم کیا کیا آفتیں برپا کرتے اور اسلام کو کنگن خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ان کے فتنہ اور فساد ہی کے خوف سے آیت میں باوجود علیہ 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 سلام کے شخص واحد ہونے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے پھر بعد میں رفتہ رفتہ مختلف پیرائے میں متعدد مقامات پر تصریح ہوتی رہی اور ولایت امیر المومینین علیہ سلام بہت ست دلوں پر شاک تھی اس لیے فوراں ہی کھل اعلان نہیں کر دیا گیا اگر اس آیت میں مخصوص عبارت لاکر مفرد کا استعمال کر کے آپ کی ولایت کا اعلان کر دیا جاتا تو لوگ کانوں میں انگلیاں دے لیتے اور سرکشی پر اڑ جاتے یہی انداز حقیمانہ قرآن مجید کی ان تمام آیات میں جاری و ساری ہے جو اہلِ بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہم نے اپنی کتاب سبیل المومنین میں اس کی باقاعدہ توزیح کی ہے محکم اولا و براہین ذکر کیے ہیں اور اب یہاں پہ سامین شین لکھا گیا یعنی کہ جواب مکتوب ختم ہو گیا اور ہم پیج نمبر ٹو سکسٹی ایٹ کو مکمل کر چکے ہیں اور اب پیج ٹو سکسٹی نائن میں مکتوب نمبر بائیس ٹوئنٹی ٹو پڑھتے ہیں اس کی ہیڈنگ ہے یہاں آیت تلالت کرتی ہے کہ ولی سے دوست یا اسی جیسے معنی مراد ہیں یہ ہیڈنگ ہے اس کے نیچے لکھا ہے کہ خدا آپ کا بھلا کرے آپ نے میرے شکوک دور کر دیئے شبہات کے بادل چھٹ گئے حقیقت نکھر گئی البتہ ایک کھٹک رہ جاتی ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیت اس موقع کی ہے جہاں خداوند عالم نے کافرین کو دوست بنانے سے منع کیا ہے جیسا کہ قبل و بعد کی آیات سے پتا چلتا ہے لہٰذا سلسل آیت قرینہ ہے کہ اس جگہ ولی سے مراد دوست یا محبیہ مددگار کے ہیں اس کا با اس کا آپ کیا جواب دیں گے اب یہاں سوالیاں نشان ہیں اور سین لکھا گیا یعنی کہ مکتوب نمبر بائیس ختم ہو گیا ہے پیش ٹو سیونٹی کے اوپر اب ہم جواب مکتوب کو پڑھتے ہیں جواب مکتوب اس کی ہیڈنگ ہی نیچے ہے کہ سیاق آیت سے اس قسم کے معنی نہیں نکلتے آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ مطالع سے آسانی سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ آیت اپنے مقابل کی ان آیتوں سے جن میں کفار کو دوست بنانے سے نہیں کی گئی ہے کوئی تعلق نہیں رکھتی اس سلسلے سے کوئی واسطہ نہیں بلکہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی مدہ سنہ میں نازل ہوئی ہے کیونکہ اس میں مرتدین کو آپ کی شجاعت سے خوف دلایا گیا ہے آپ کی ستوت و غلبہ کی دھمکی دی گئی ہے اور منجملہ ان آیات کی ہے کہ منجملہ ان آیات کے ہیں جن میں امیر المومنین علیہ السلام کی سزاوار امامت و خلافت ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس لیے اس لیے کہ اس آیت کے پہلے بالکل ہی متصل جو آیت ہے یعنی اچھا اب یہ جو آیت لکھی اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں لکھا ہے کہ اے ایمان والوں جو شخص بھی تم میں سے اپنے دین سے پھرا وہ یاد رکھے کہ جلد ہی خدا ایک ایسی قوم کو لائے گا جسے خدا نے جسے خدا بھی محبوب رکھتا ہے اور وہ لوگ بھی خدا کو محبوب رکھتے ہیں مومنین کے آگے منکر مزاج و خاکسار ہیں کافروں کے مقابلے میں قوت و طاقت والے ہیں خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کے کی پرواہ نہیں کرتے یہ خدا کا فضل و کرم ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور خدا بہت وسیع علم رکھنے والا ہے یہ بریکٹ انویٹڈ کومہ ختم ہو گیا آگے لکھا ہے یہ آیت خاص کر امیر المومنین علیہ السلام کی شاد میں نازل ہوئی ہے جس میں آپ اور آپ کے اصحاب کی حیبت و شجاعت سے خوف دلائے گیا ہے جیسا کہ خود امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ جمل میں اس کی سراحت کی ہے نیز امام محمد باقر علیہ السلام و امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد انوال محمد یہ میں کتاب میں سے نہیں پڑھ رہی ہوں درود میں نے پڑھایا آپ یہ پڑھ لیجئے تو ان آئمہ نے بھی تصریف فرمائی ہے تال سالبی سے این لام بے چھوٹیے نے بھی اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے اور صاحب مجموع البیان نے جناب امار حزیفہ ابن عباس ان تمام لوگوں سے مروی روایات ذکر کی ہیں مختصر یہ کہ ہمشیوں کے یہاں اس آیت کا امیر المومنین علیہ السلام کی شاد میں نازل ہونا اجمائی مسئلہ ہے اور آئمہ تحرین علیہ السلام سے بقصرت صحیح اور حد تواتر تک پہنچی ہوئی روایات بھی مروی ہیں لہٰذا اس بنا پر یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ پہلی آیت سے خداوند عالم نے پہلے روایت ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا اشارتاً ذکر فرمایا آپ کی امامت کا مجمل لفظوں میں ذکر کیا اور اس کے بعد یہ آیت ان نما نازل فرما کر سابقہ اجمال کی تفصیل فرما دی اس اشارے کو واضح کر دیا لہٰذا یہ کہنا کیوں کر صحیح ہے کہ یہ آیت ان نما ان آیتوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جن میں کفار کو دوست بنانے کی انہی نہیں کی گئی ہے پیش ٹو سیونٹی ٹو پہ ہم آگئے ہیں جہاں پہ ہیڈنگ ہے سیاق آیت عدلہ کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا اب یہاں اس ہیڈنگ کے بات پڑھتے ہیں نیچے لکھا ہے کہ علاوہ اس کے سرور کائنات نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کو بمنزل قرآن قرار دیا ہے اور یہ فرمایا ہے اب انویٹڈ کومہ میں کہ دونوں کا بھی جدہ نہ ہوں گے انویٹڈ کومہ کلوز لہذا اہل بیت علیہ السلام ہم پہ اللہ کتابے لائی ہیں اور انہی سے حقیقت و واقعت کا پتہ چل سکتا ہے کلام مجید اور اس کی آیتوں کے متعلق ان کے اقوال جتنے معتبر ہوں گے کسی اور کے نہیں حضرات اہل بیت علیہ السلام نے برابر اسی آیت سے اپنی حقیقت پر استدلال کیا اسی کو بطور حجت پیش کیا انہوں نے ولی کی وہی تفسیر فرمائی ہے جو ہم نے بیان کی لہذا ان حضرات کے اقوال کے سامنے سیاق کو کوئی وزن نہیں دیا جا سکتا اور اگر سیاق کے کلام کو ہم تسلیم بھی کر لیں کہ وہ ان کی نصوص و تصریحات کے معارض ہے تو ایک تو نس کے مقابلے میں ظاہر کا وزن ہی کیا دوسری یہ کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ سیاق کے مقابلے میں عدلہ کو ترجیح حاصل ہے دلیلوں کے مقابلے میں سیاق کی کوئی حقیقت نہیں اسی وجہ سے اگر کسی موقع پر سیاق اور دلیل کے درمیان تعارض پیدا ہو جاتا ہے تو سیاق کی مدلوں مدلوں پر عمل نہیں کیا جاتا بلکہ اسے چھوڑ کر دلیل کیے دلیل کے حکم کی پابندی کی جاتی ہے اور اس کا راز یہ ہے کہ جس موقع پر سیاق آیت اور دلیل میں تعارض پیدا ہوتا ہے تو اس آیت کے اسی سیاق اور اسی سلسلے کلام میں نازل ہونے کا وسوخ نہیں ہوتا یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آیت اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کیونکہ اس سے کسی کو بھی انکار نہیں اور اب ہم پیش ٹو سیونٹی تھری پر آگئے ہیں جہاں پہ جواب مکتوب اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے نہیں ہے یہاں لکھا ہے کہ چلی پیچھے سے تھوڑا پڑھتی ہوں کہ آیت اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کیونکہ اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ کلام مجید جمع کرتے وقت آیتوں کی وہی ترتیب نہیں رکھی گئی جس ترتیب سے وہ نازل ہوئیں کلام مجید کا مطالعہ کیجئے آپ کو بہت سی آیتیں ملیں گی جو نظم آیات سے کوئی رابطہ نہیں رکھتی ان آیات میں کچھ بیان کیا گیا اور اس کے اس کی مقابل کی آیات کا سلسلہ بیان کچھ اور ہے جیسے آیت تطہیر ہی کو لے لیجی جس کا پنجتن پاک کی شان میں نازل ہونا ثابت مسلم ہے مخصوص ہے بس انہی خمسہ نجبہ سے لیکن زیل میں واقع ہوئی ہے تذکرہ ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت نماز سے ایسے معنی کا مراد و مقصود ہونا جو مفہومے سے آقے مغیر ہے اس سے نہ تو کلام مجید کی شان اعجاز پر کوئی حرف آتا ہے اور نہ اس کی بلاغت میں کوئی کمی پیدا ہوتی ہے چونکہ قطعی دلیلیں موجود ہیں تو بتاتی ہیں کہ یہ انما ولیکم اللہ سے مراد اولا بتصرف ہی ہے نہ کہ غیر لہٰذا کوئی چار ایکار ہی نہیں سوائے اس کے کہ اس آیت کو سے آپ کے مقالب مفہوم پر حمل کیا جائے اور ولی سے مراد اولا بتصرف لیا جائے نہ کہ دوست یا محب اور اس کے بعد شین لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب مکتوب ختم ہو گیا پیج 274 پر ہم ہیں مکتوب نمبر 23 پڑھ لیتے ہیں اس میں ہیڈنگ ہے مراد آیت میں تعویل ضروری ہے تاکہ صلف پر آنچ نہ آئے اس کے بارے میں نیچے پڑھتے ہیں کہ یہ مکتوب نمبر 23 میں ہیڈنگ کے بعد لکھا ہے کہ اگر درمیان میں خلوفہ راشدین کی خلافت نہ ہوتی جس کے صحیح ہونے پر ہم لوگ ایمان لائے بیٹھے ہیں تو ہماری بھی وہی رائے ہوتی جو آپ کی رائے ہیں اور آیت کے معنی وہی سمجھتے جو آپ سمجھتے ہیں لیکن ان بزرگواروں کی خلافت میں شک و شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں لہٰذا بچنے کی صرف یہی صورت ہے کہ اس آیت کی ہم تعویل کر دیں تاکہ ہم ان خلوفہ کو بھی صحیح و دوست درست سمجھیں اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے بیعت کر کے ان کو خلیفہ تسلیم کیا اور اس کے بعد سامین سین لکھا ہوا ہے یعنی کہ مکتوب نمبر 23 ختم ہو گیا پیج ٹو سیونٹی فائف کے اوپر جواب مکتوب ہے جس کی ہیڈنگ ہے سلف کا احترام مستلزم نہیں کہ آیت کے معنی میں تعویل کی جائے تعویل ہو بھی کیا سکتی ہے یہ ہیڈنگ تھی اور اس کے بارے میں لکھا ہے خلافت خلوفہ راشدین ہی کے متعلق تو بحث ہے اسی پر تو گفتگو ہو رہی ہے لہٰذا عدلہ کے مقابلے میں ان کی خلافت کو لانا کتنی مزہ کا خیز بات ہے دوسرے یہ کہ ان خلوفہ کو اور ان کی بیعت کرنے والوں کو صحت و درستی پر سمجھنے کے لیے یہ کب ضروری ہے کہ آپ عدلہ میں تعویل کرنے لگیں آپ ان کو معذور سمجھ سکتے ہیں اگر ضرورت ہوئی تو ہم آئندہ اس پر روشنی ڈالیں گے ہم نے جن نصوص کا ذکر کیا ہے یا دیگر نصوص جن کے ذکر کی کوئی نوبت نہیں آئی آئی ہے جیسے نس غدیر یا نصوص وسیعت آپ ان کی تعویل کر بھی کیا سکتے ہیں سوال یا نشان خصوصاً ان نصوص کو جب بے شمار ایسی احادیث میں موید ہوں جو بجائے خود نصوص سریح سے کم وزن نہیں رکھتی نصوص سریح کو الگ رکھئے صرف انہیں انہی احادیث پر اگر انصاف سے کام لیتے ہوئے غور کیجئے تو صرف انہی احادیث ہی کو انہیں احادیث ہی کو آپ قطعی دلیلیں اور مبین ثبوت پائیں گے جنہیں سوا تسلیم کرنے کے کوئی چارہ کار نظر نہ آئے گا آپ کو اور یہاں پہ شین لکھا ہوا ہے تو پیج نمبر ٹو سیونٹی فائیو پہ ہم نے یہ جواب مکتوب کو مکمل کر لیا ہے اور آج کی اس وقت کی آوڈیو ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں آپ سے اجازت لیتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی آوڈیو میں مکتوب نمبر ٹوئنٹی فور اور پیج نمبر سیونٹی سکس کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے جلد ہی انتظار کیجئے گا خدا حافظ فی امان اللہ